جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں آل سیپن کے قارن ہمارے کئی کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں اسی قارن لوگ آل سیپن کو دور کرنے کے لیے اپائے ڈھونٹے رہتے ہیں ان کے لیے ہم لے کر آئے ہیں گیارہ سیمپل اپائے جنہیں اپنا کر آپ آسانی سے آلس کو دور کر سکتے ہیں اینڈ آئیم شور کہ یہ اپائے ورک کریں گے کیونکہ یہ اپائے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے اس لیے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے کیونکہ اینڈ میں میں بتانے والا ہوں آلس اتارنے کا سپیشل اپائے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک جلدی اٹھیں جلدی نہیں اٹھنا آلس کا بہت بڑا کارن ہے جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں ان کے دن کی شروعات بھی دیر سے ہوتی ہے اور اسی کارن ان کے شریر میں ارزا کی کمی دکھائی دیتی ہے اور اسی کارن بھی آلسی ہوتے ہیں دیر سے اٹھنے کے کارن ان پر ایک ساتھ کام کا پریسر ہو جاتا ہے اور اسی کارن انہیں سارے کام جلدی جلدی کرنے پڑتے ہیں جلدی باجی میں کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا اور ان پر آلس کے ساتھ ساتھ تناو بھی ہاوی ہونے لگتا ہے اور ان کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے اس لیے دوستوں جلدی اٹھنے کے عادت ڈالیے نمبر دو دن کی شروعات ایکسرسائیز سے کریں دوستوں دن کی شروعات ایکسرسائیز سے کرنے پر آپ پورا دن انرجیٹک فیل کرتے ہو آپ کی رگوں میں خون ٹھیک طرح سے بہنے لگتا ہے اور آپ کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے اور مورننگ ایکسرسائیز ہیلز کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے جب آپ دن کی شروعات میں ہی کٹھین ایکسرسائیز کر لیتے ہو تو آپ کو باقی سارے کام آسان لگنے لگتے ہیں اس لیے دن کی شروعات ہمیشہ ایکسرسائیز سے ہی کریں نمبر تین سمیہ پر سونے کی عادت ڈالیں دوستوں اکثر لوگ دیر رات تک نہیں سوتے لیٹ نائٹ سٹڈی کرتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا کوئی انہیں کام کرتے رہتے ہیں جس کارن انہیں ایک پروپر نیند نہیں مل پاتی نہ ہی وہ صبح جلدی اٹھ پاتے ہیں اور ان کا پورا روٹین بگڑ جاتا ہے اس سے ان کے سواستے پر بھی کافی برا اثر پڑتا ہے نیند سے جڑی یہ بری عادتیں آلس کو کئی گناہ تک بڑھا دیتی ہے کیونکہ دن بر کام کرنے کے بعد سریر کو ریشٹ بھی چاہیے اس لیے سونا سریر کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ بھی آلسیپن سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو سمیہ پر سویں اور سمیہ پر اٹھیں نمبر چار اپنے کام کو بودھ نہ سمجھیں اکثر لوگ کام کرنے سے بہت ڈرتے ہیں انہیں کام ایک بودھ کی طرح لگتا ہے جس سے بھی کام کو بلکل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگلے دن پر ٹالتے رہتے ہیں یہ بھی آلس کا ایک کارن ہے جبکہ یہ کرنا بہت گلت ہے کیونکہ کام کو جب تک ہم سٹارٹ نہیں کرتے تب تک ہی اس سے ڈر لگتا ہے جیسے ہی ہم کام کو کرنے بیٹھتے ہیں اس کے پانچ منٹ بعد ہی گود فلو آنے لگتا ہے اور ہم کام کرنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی بڑے کام کو دیکھ کر بھی آلس ہونے لگتا ہے ایسا ہونے پر اس کام کو ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور پہلے ایک ٹکڑے کو پورا کریں پھر کچھ سمیے بعد میں دوسرے ٹکڑے کو پورا کریں جیسے جیسے کام پورا ہوگا آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا اور آلس کوسوں دور بھاگ جائے گا نمبر پانچ کام کو لگتاہر نہ کریں دوستوں کئی لوگ کام کو ایک ہی بار میں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کارن میں لگاتار کئی گھنٹوں تک کام کرتے رہتے ہیں پر پھر بھی وہ کام ختم نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ایسا ہونے پر ہم شروعاتی کچھ گھنٹوں میں تو پوری انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن بعد میں ہماری انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ہم اس کام سے بور ہو جاتے ہیں پھر ہمارا اس کام میں من نہیں لگتا اور وہ کام ادورہ رہ جاتا ہے اس لئے کام کے بیچ بیچ میں ریفٹ لیتے رہنا چاہیے اور تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی کرنا چاہیے کبھی کبھی لوگ اپنے کام کے بارے میں اور اپنے بارے میں نیگٹیو سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا اور ایسا سوچنے پر بھی آلس آنے لگتا ہے اگر آلس نے آپ کو گیر رکھا ہے تو اس کام کے فائدے کے بارے میں سوچیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آلس کے قارن کر نہیں پا رہے ایسا کرنے پر آپ کے اندر اس کام کے پرتیتی ورچھا زاگے گی اور آپ اندر سے انرجیٹک فیل کرو گے نمبر سات صبح ایکسرسائز کرتے ہی نا لیں کئی لوگ نا آنے میں بھی آلس کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی نا آنے کی چھٹی کر لیتے ہیں ایسا کرنے سے آلس بڑھتا ہے سمیہ پر نا آنے سے شریر کا سارا بوجھ تناؤ اور نیگٹیوٹی پانی کے ساتھ بھیج آتے ہیں اور نئی ارزہ آتی ہے اس لئے دوستوں صبح اپنا کام شروع کرنے سے پہلے نہا ضرور لیں نمبر آٹھ کچھ کچھ سمیہ بعد میں اپنی آنکھیں اور مو تھنڈے پانی سے دوتے رہیں جس سے آپ کی آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی اور چہرے پر بھی گلو رہے گا ساتھ یا آلس بھی دور ہو جائے گا نمبر نو زیادہ کھانا کھانے سے اور سمیہ پر کھانا نہ کھانے سے بھی آلس آتا ہے دوستوں یہ بات تو آپ کو پتا ہوگی کہ کھانا کھانے سے ہمارے شرین میں انرجی آتی ہے اور ہمارا کام میں من لگتا ہے پر یا دی وہی کھانا ضرورت سے زیادہ کھانے تو ہمیں کئی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آلس بھی آنے لگتا ہے اس لئے دوستوں جتنا اچیت ہو اتنا ہی کھانا کھائیں ضرورت سے زیادہ کھانا کبھی مت کھائیں اور ہمیشہ سمیہ پر کھانا کھائیں زیادہ دیر تک بھوکے نہ رہیں نمبر دس زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں آپ سبھی کو پتا ہے کہ پانی کتنا ضروری ہے دن میں کم سے کم آٹھ سے دس گلاس پانی تو پینا ہی چاہیے کیونکہ پانی ہمارے شریر اور مائنڈ کو چستی سے بچاتا ہے جس سے شریر اور دماغ ٹھیک طرح سے کام کرتے رہتے ہیں اس لئے دوستوں کم سے کم آٹھ دس گلاس پانی ڈیلی پیا کریں اور اس سے زیادہ پیئے تو سب سے اچھا ہے نمبر گیارہ کام کو ٹالنے کے عادت سبھی آلسی لوگوں کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ کام کو ٹالتے رہتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ پانچ منٹ بعد کروں گا کبھی یہ شریر دیکھنے کے بعد کبھی سوچتے ہیں کہ تھوڑی دیر ریشٹ کر لیتا ہوں بعد میں یہ کروں گا تو ایسا مت کرو ایسا کرنے سے وہ کام لانگ ٹرم کے لئے پینڈنگ ہو جاتا ہے جو کام کرنے کی دماغ میں آئے وہ کام ترنت کرنے لگ جاؤ تو دوستوں یہ تھے وہ گیارہ طریقے جنہیں اپنا کر ہم آلس کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روک سکتے ہیں اور اپنے دن کو انرجیٹک بنا سکتے ہیں پر ایک سوال اور ہے جس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ اب بجے ہیں دوپر کے دو اور آلس مجھ پر حاوی ہو گیا ہے کچھ بھی کرنے کا من نہیں کر رہا تو اب میں کیا کروں اب کیسے آلس کو دور کروں تو دوستوں میرے خیال سے اس کا ایک ہی سب سے بڑیا طریقہ ہے کہ جب بھی آلس چٹ جائے کام کرنے کا من نہ کریں تو کھڑے ہو جاؤ اور ایک میوزک بجاؤ جس پر آپ ڈانس کر سکو اور پاگلوں کی طرح ناچو پھول انجوئی کرو جتنا ہو اس کے اتنا مزا لو بس سیریس ہو کر مت نہ اتنا جیسے کی کوئی ڈانس پریکٹس کر رہے ہو آپ کو اپنی ڈانس ٹائل پر ہنسی آنی چاہیے اندر سے فیلنگ آنی چاہیے کہ ہاں مجھے مزا آ رہا ہے اس سے آپ کا آلس دور ہو جائے گا اور آپ ایک طرح سے ریفریس ہو جاؤ گے پھر پانی سے اپنا مو دو کر نئی انرجی کے ساتھ میں کام پر لگ جاؤ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ روز ایسے ہی فائدہ من ویڈیوز کا لاغ اٹھا سکیں جائے ہند